ڈی آجی آپریشنز کا ایس ڈی پیوز ایس اچوز کے ساتھ اجلاس افضال احمد کوسر کا روزانہ کی بنیاد پر عادی مجرمان کی گرفتاری کا حکم ایس اچوز کو جرائم پیشہ افراد کی مرتب کی کئی لسٹوں کے معاینے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم اجلاس کے حوالے سے ڈی آجی آپریشنز کا ایس ڈی پیوز ایس اچوز کے ساتھ اجلاس ہوا ہے اسی پر بات کریں گے مجاہد لطیف سے جی مجاہد بتائیے گا آجی بلکل ڈی آجی آپریشن افضال احمد کوسر نے جو ہے وہ نئے تانات ہونے والے ایس ڈی پیوز اور ایس اچوز کے ساتھ اہم اجلاس کیا ہے اور اس میں جو ہے یہ بھی کہا گیا ہے ڈی آجی آپریشن افضال احمد کوسر کی جانب سے کہ نیگ نیتی کے ساتھ میرٹ کی بالا دستی ہر صورت یقینی بنائی جائے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنے ذمہ داریوں اور اختیارات کا درست استعمال جو ہے وہ کیا جائے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دھانے میں آنے والے سائلین سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آیا جائے جرائم پیشہ ناصر اور بدماشوں کے خلاف زیرو ٹارنرز کی پالیسی اپنائی جائے قبضہ اور ڈالا کلچر کا خاتمہ کیا جائے موجودہ ملکی صورتحال کے پیشے نظر نائٹ پٹرولنگ مزید محصر بنائی جائے نئے تائنات ہونے والے ایس اچو جرائم پیشہ افراد کی جو ہے وہ لسٹوں کا معاینہ کریں اور اشتہاری اور آدھی مجرمان کے گرد گھیرہ تنگ کیا جائے احمد کوسر کا روزانہ کی بنیاد بار آدھی مجرمان کی گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے کرائم سین کا ایس اچو کرائم سین کا ایس اچو